بلو ورلڈ سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے مختلف خبریں ہیں اس پر ہم نے بات بھی کی تھی اس کے چیرمن سعید نظیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے سعید نظیر صاحب یہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کے پاس چند سو کنال زمین ہے اور اوپر سے آپ نے ارتوکرل غازی کے کردار کو بھی بغیر این او سی کے بلایا اور یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا بلو ورلڈ سٹی اس کی زنانے میں آپ نے مائل کرنے کی کوشش کی کیا کہتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اسامہ بھائی اور دیگر اہباب جو بیٹھے ان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اور بول ٹی وی نے آج سپیشلی ہمیں اپنا موقع دینے کے لیے موقع دیا ہے صرف وان سائیڈڈ برشن پر ہی رلائے نہیں کیا میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ سے چاہوں گا تاکہ میں آپ کو اپنا ماجرہ بیان کر سکوں اللہ پاک کا شکر ہے جی کہ ہمارے پاس چند سو کنال زمین میں ایک ویریفائیبل ڈاکیمنٹس کے ثروح ہمارے پاس الحمدلہ تیس سے پینتیس ہزار کنال کا جو رقبہ ہے وہ میوٹیشن کے پروسس میں ہیں جس میں سے پچیس سے ستائیس ہزار کنال الحمدلہ ہمارے نام میوٹیٹ ہو چکا ہے اگر آپ اپنا کیمرمن یہ دکھا سکیں یہ سارے ڈاکیمنٹس ہیں جو ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ فارمیٹ میں اویلیبل ہیں یہ ڈاکیمنٹس ہیں اور الحمدلہ کوئی بھی صحاب یا دارہ دیکھنا چاہیں تو بڑی خوشی سے آ کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جی یہ ہمارے پاس ڈھیر سارے موجود ہیں یہ انہی رقبوں کے انہی موزوں کے ہیں یہ بھی ہم کسی کو دکھا سکتے ہیں جو کوئی بھی آ کے دیکھنا چاہیں یہ ساٹھ سے ستر ہزار کنال کے بیانے ہیں ان ایڈیشن ٹو آر لینڈ ہولڈنگ جو ہمارے پاس الحمدلہ انتقالات کی سطح میں موجود ہیں تو ان ٹوٹل جیسے میں نے عرض کیا کہ جی ساٹھ سے ستر ہزار کنال پر ہمارے بیانے ہیں اور تیس سے پینتیس ہزار کنال جو ہے ہماری میوٹیشن کے پروسس میں ہیں یہ پروسس کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں تو ایک سائزبل رقبہ ہمارے پاس آن گراؤنڈ موجود ہے اور الحمدلہ ہمارے علاقے میں ہمارا لینڈ پرکورمنٹ کے حوالے سے چوہدری ندیم جا سب جو میرے پارٹنر بھی ہیں اس پروجیک کے مالک بھی ہیں اور نہایتی محترم ہیں علاقے میں اپنی ایک اچھی ریپیوٹ رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمیں بیانے پہ ہی اپنا قبضہ خود ہینڈ اوبر کر دیتے ہیں اور وہ بھی لینڈ ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس وقت پوزیشن میں الحمدلہ جی یہ ساری زمین تیس پہنتیس ہزار چالیس ہزار کنال موجود ہے کوئی بھی صاحب آ کے وزٹ کرنا چاہے کوئی بھی ادارہ آ کے دیکھنا چاہے تو وہ آن گراؤنڈ ایک ریالیٹی ہے جس کو آپ ڈنائے نہیں کر سکتے تو رہی اپروولز کی بات تو آر ڈی اے کا ایک اپنا پروسس ہے جی اپروولز کا آر ڈی اے کا جو نوملی اپروولز کا پروسس ہوتا ہے اس میں یا آپ کے پاس ولکیت ہونی چاہیے یا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ایک پروسس کو آپ فالو کرتے ہیں اور سب سے پہلے وہ آپ کو پلاننگ پرمیشن دیتے ہیں اور پلاننگ پرمیشن کا مطبہ ہوتا ہے کہ آپ ایک علاقے میں آر ڈی اے کی پرمیشن دینے کے بعد رکبے کی خریداری کر سکتے ہیں دیٹمیز دیہ بھی آپ کو پلان اپروڈی ایریا پروجیٹی ہے اور پرکیورمنٹ پروسس تو الحمدللہ ہمیں دوزار سترہ میں ہم نے اپلائے کیا تھا اور بالکل رائٹلی اپنے پروجیٹ لانچ سے پہلے آر ڈی اے کوہ جو لیگل پروسس ہے وہ ہم نے جوائن کر لیا تھا اور آر ڈی اے نے ہمیں دوزار سترہ میں ہی پینلی پلاننگ پرمیشن دے دی تھی وہ تقریباً اس وقت چاپ سو ستائیس کنال کی تھی جو اس وقت کامپیکٹ پیس تھا ہم نے ان کو دے دیا تھا لیٹر آن دوزار انیس میں ہمیں انہوں نے پندرہ سو درتالیس کنال کی پلاننگ پرمیشن دی اور اس سے پہلے ڈسٹرٹ کانسل نے بھی ہمیں این او سی جاری کیا وہ آج بھی موجود ہے میں یہ آپ کے سٹاف کو دے دوں اگر وہ سکرین پر دکھا سکیں تو ان دونوں پلاننگ پرمیشن کے بعد ہم نے دس ہزار نو سو اٹھارہ کنال کا رقبہ مزید الحمدلہ آر ڈی اے کو جمع کرا دیا اور ابھی ہم مزید دس پندرہ ہزار کنال کا رقبہ اپروولز کے پروسس میں ڈالنے جا رہے ہیں انفرشنیٹلی اس وقت آر ڈی اے کی اور ٹی ایم اے کی اور ڈسٹرٹ کانسل کی لوکل گورمنٹ ایکٹ 2019 آنے کے بعد جو لیگل سٹیٹس ہے وہ اس وقت کنفیویون کا شکار ہے اور یہ میٹر اس وقت انڈر لیٹی ایشن ہے لاہور ہائی کوٹ راول پینڈی بینچ میں اور جیسی موزز عدالت اس پہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا ادارہ مجاز ہے اس اپروول کو فردر کنٹینیو کرنے کا یا نئے اپروولز دینے کا جیسے ہی وہ کلیریفیکیشن آتی ہیں ہم انسالہ ریو کر کے اپنا پروسس جوائن بھی کریں گے اور کمپلیٹ بھی کرائیں گے اور کوئی چیز اس میں مانے نہیں ہے ہم لاو آبائیڈنگ سٹیزنز ہیں اور ہم بالکل قانونی تقاضے پورے کر کے چلنا چاہتے ہیں اور ڈیویلمنٹ کا جو پروسس ہمارا سائٹ پر آن گوئنگ ہے وہ بھی الحمدللہ کورٹ کے حکمات کی روشنی میں ہم جاری رکھے ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ جی آپ نے پوچھا کہ ارتغل غازی کے بارے میں آپ نے بات کی یا جو ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں ارتغل غازی کا انجن آلت انتوزیہ تان تو ساما بھائی میں ارز کروں گا کہ جیسے پاکستان کا کوئی بھی ایکٹر کسی بھی کمپنی کے ساتھ فرم کے ساتھ ادارے کے ساتھ ایز ای برینڈ امبیسیڈر جوائن کرتا ہے اور ہم نے پہلے نمان اجاز صاحب کو انگیج کیا جو گن کازم کو انگیج کیا وہ دونوں اب بھی ہمارے فینل پہ ہیں اور اسی طرح ہم نے ایک فورن ایکٹر لیا وہ فورن ایکٹر ایک فورن ڈراما جو کہ پاکستان میں بہت مشہور ہوا ارتغل غازی کا مین لیڈنگ ہیرو کردار تھے اور اسی وجہ سے ان کی شہرت کی وجہ سے ہی ہم نے ان کو انگیج کیا الحمدلہ اندھے کیم آن بورڈ ویڈ آس اندھے کیم آن بورڈ ویڈ آس اسلام آباد بلکہ ایڈ سیم ٹائم جو ہمارا ایک پروجیکٹ بلو ٹاؤن کے نام سے ال ڈی اے سے جس کا نقشہ مظہور ہو چکا ہے اس کے لیے بھی ایس برینڈ امبیسٹر انہوں نے ایکٹ کرنا تھا اور انہوں نے یہاں پہ بھی تشریف لانا تھا لیکن انفرچنٹلی میڈیا یہ بات جانتا ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک جو کہ ترکوں سے ہماری محبت پہ اتنے خوش نہیں ہیں اور اسپیشلی ارتغل ڈرامے پہ بھی خوش نہیں ہیں اور اس کے یہاں چلنے پہ بھی خوش نہیں ہیں تو ان کی مداخلت تھی وہ جیسے بھی ہوئی میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہرحال لب لباب یہ ہے کہ وہ یہاں تشریف نہیں لاسکے اور انشاءاللہ جیسے ہی پابندی اٹھے گی اللہ پاک خیر لائیں گے وہ ضرور تشریف لائیں گے اور وہ میں سمجھتا ہوں ہماری نہیں اس ملک کی عزت کا سوال ہے اور ہماری بینگ مسلم ہماری تو یہ خواہش ہے کہ پوری امت جو ہے وہ ملت واحدہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایکٹ کرے اور ترکوں اور دوسروں میں فرق نہ کیا جائیں ہم مسلمان ہیں ہم اکٹھے دینہ مرنا ہے بلکہ ہمارے اکٹھے ہونے میں ہماری بقاہ ہے تو امید ہے کہ جو ادارے یہ بات سن رہے ہیں وہ اس کو اچھا کیا کچھ قبضہ گروپس بھی آپ کے ساتھ قبضے میں ملوث ہیں اور سنایا کہ آپ نے اپنا جو گیٹ ہے وہ بھی کسی ظہور نامے شخص کی زمین پر لگایا ہوا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ بس آزم روڈ پہ جسے لوگ ہیں جسے لوگ تکری روڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس پہ ہمارا ایک گیٹ نہیں الحمدلہ آٹھ سے نو انٹرنس پوائنٹس ہیں جس پہ ہم منفرد ڈیزائن کے گیٹس ریز کریں گے اس میں سے پہلا گیٹ جو ہے وہ الحمدلہ مکمل ہو چکا ہوا ہے اور چینیز آرکیٹیکچر پہ اس کا تھیم ہم لے کے چلے تھے سی پیک کے حوالے سے چونکہ ہمارا پروجیکٹ سی پیک روٹ پہ ہے اور میں چونکہ ذاتی طور پہ خود آرکیٹیکٹ ہوں الحمدلہ نیشنل کالیج آرٹس لاہور سے آرکیٹیکچر میں میں نے گریجوئیٹ کیا تھا تو میری ذاتی دلچسپی ہوتی ہے ڈیزائن کے حوالے سے اور چونکہ ہم اس کو سی پیک سے منسلک کر رہے تھے تھیم کو تو اس وجہ سے ہم نے چینیز آرکیٹیکچر کا یہ فقید المثال گیٹ بنوایا یہ اپنی نویت کا پہلا گیٹ ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا گیٹ ہے یہ عزاز ہمیں حاصل ہے تو یہ جو رکبہ اس گیٹ کا ہے یہ باقی انٹری پوائنٹس ہیں یہ الحمدلہ چودری نبیم اجاز صاحب نے ذاتی طور پر پیچیز کی ہیں وہ رکبے کی خریداری میں بہت مہارت رکھتے ہیں اس علاقے کے جدی پشتی وہ مکین ہیں یہاں پہ رہ رہے ہیں عرصہ دراز سے ان کے چھوٹے بھائیں نئی مجاز صاحب چودری نئی مجاز صاحب وہ ان کی اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں تو جتنے بھی رکبوں کی خریداری ہے چونکہ وہ لوکلز کے تھو ہوتی ہے اور وہ ان کے اپنے موصلی رشتے دار ہیں یا برادری والے ہیں تو وہاں پہ کسی کی زمین پہ نجائز قابض ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ یہ جو آپ ذکر کریں یہ ظہور نامی شخص ان کا تھوڑا سا رکبہ ہے اور ہم نے ان کو ان کی مجورٹی پیمنٹ سیونٹی پیمنٹ کر دی ہوئی تھی ان کا رکبہ نیب کوشن تھا انہوں نے نیب سے کلیر کرا کہ ہم سے باقی کی ٹرانسفر لینی تھی یا ہمیں دینی تھی ٹرانسفر اور باقی پیمنٹ لینی تھی جس میں وہ ہیلو حجت کا مظاہرہ کر رہے تھے اور یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا ٹرینڈ ہے تو ہمارے سلسلے میں بھی یہی ہوا ہم نے اس کی تمام پیمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ کورٹ میں جمع گرا دی ہوئی ہے اور اللہ پاک سے امید ہے کہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق نہیں آئے گا تو ایسی کوئی قبضے والی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے آپ کسی سے بھی علاقے میں چوری ندیم اجاز صاحب کی یا اس پروجیکٹ کی ساکھ یا جو رکبے کے ہوارے سے ہمارے پاس استعداد میں رکبہ موجود ہے اسے آپ ویریفائے کر سکتے ہیں ہم اللہ علمدللہ صاحب ستھرہ رکبہ خریدتے ہیں اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سب کو ٹائم پر پیمنٹس کریں بس اس میں میں ایک چھوٹی چیز ایڈٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کا ادارہ آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم پر حاسدین کا شکار تھا ویسے ہی کچھ محبت کرنے والے ہمارے بھی ہیں لیکن خیر ہوگی جی واللہ خیر الماکرین تو انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی اور ہمیں بہت امید ہے اللہ پاک سے یہ جتنے معاملات ہمارے خلاف مختلف محکموں کو مس گائیڈ کرنے کی پوشش کی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ جلد ہی ساری حقائق اور سچائی عوام کے سامنے آ جائے گی بلکہ موقع پر موجود ہے کوئی بھی وزٹ کر کے اچھا ستاہ صاحب آپ پر یہ بھی ایک کہ آپ پولیس کو قبضہ کے لیے استعمال کرتے ہیں زمینوں پہ قبضوں کے لیے پولیس کو استعمال کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں جی لوگ بھی الزام لگاتے ہیں کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں ہم ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہیں اور ایک پرائیوٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں حکومت میں نہیں ہے جو کہ پولیس کو ہم استعمال کرنے لگ پڑیں گے نہ پولیس ہمارے کہنے سے کوئی کام کرتی یہ دار الخلافہ ہے جی اور دارالخلافہ میں بہت سارے اداروں کے دفاتر ہیں اور بہت ساری بیجلنس چل رہی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیس کسی بھی پارٹی کے ساتھ کنائمنس میں کوئی کام کرے اسلام آباد اور راولپنڈی کی پولیس انتہائی نیوٹرل ہے یہ بے بنیاد الزام ہے ہمارے پہ بھی اور پولیس جیسے میک پہ بھی یہ الزام سپیشلی راولپنی اسلام آباد میں لگانا آپ کے فیچر پروجیکٹس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں یہ چودری تنویر کی ایف بی آر میں کوشن پروپرٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کمپنی بنانے کی کیا حقیقت ہے بھائی ویسے آپ لوگوں گا نا کسی انٹیلیجنس ادارے میں ہونا چاہیے جتنی تحقیق آپ لوگ کر کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے انفرمیشن نکال کے لے آتے ہیں تو الحمدلہ جی یہ حقیقت ہے چودری تنویر صاحب کے جو بیٹے ہیں دانیال صاحب اور سامہ صاحب ان کے ساتھ منت کر یا ہم نے ایک کمپنی فارم کی اس کا نام بدلے گارڈنز پرائیوٹ لیمیٹڈ تھا اور کمپنی فارم کرنے کا مقصد صرف اور صرف لینڈ ایکوزیشن تھا لینڈ پرکیورمنٹ تھا کیونکہ جن موزہ جات میں ہم رقموں کی خریداری کر رہے ہیں وہاں پہ چودری تنویر صاحب کا ایک عرصے سے خریدہ ہوا رقبہ پڑا ہے یس آپ کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے ہمیں یہ اطلاع ضرور پہنچ کی ہے کہ ان کا رقبہ ایف بی آر نے غالمن کوشن کیا گیا یا انڈر انویسٹیگیشن ہے ان کا موقع تو جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ وہ رقبہ بھی ان کا کلیر ہو جائے گا بارل مختصرا یہ کہ جب رقبہ کسی بھی ادارے نے کوشن کیا ہوا تو اس کی ٹرانسفر وہ کسی انڈویجیول کے نام پہ ہو یا کمپنی کے نام پہ ہو ممکن ہی نہیں ہوتی تو وہ اپنے سرمایے سے یا ہمارے مہیا کیے گئے سرمایے سے زمین کی خلیداری کا اور زمین کی پرکیورمنٹ کا ایک ہمارا آپس میں معاملہ تیع ہوا تھا اور سرمایے کی اور زمین کے ٹائٹل کے تحفظ کے لیے ہم نے ایک کمپنی فارم کی تھی جس میں سے الٹیمیٹلی انہوں نے کمپنی میں سے ایگزٹ لے جانا تھا اور کمپنی کے رائٹس ہم نے ٹیک آور کرنے تھے جس وقت ہمارا رقبہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ رقبوں کی خلیداری کا معاملہ ہے اور آپ نے رقبہ کمپیکٹ کرنا ہوتا ہے مشترکہ مالکی ہوتی ہے ایک خسرے میں یا ایک خیبٹ میں کئی کئی مالک ہوتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کے بڑے مالک تھے اور الحمدلہ ہم نے بھی وہاں پہ بہت ساری پرچیزنگ ان موزاجات میں کی ہوئی تھی تو صرف اس پرکیورمنٹ کے ارینجمنٹ کو تحفظ فرام کرنے کے لیے کمپنی فارم کی گئی تھی اور الٹیمیٹلی جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کمپنی سے ایگزٹ لے جانا تھا ابھی بھی ہمارا آپس میں یہی تیہ ہے اور اس کمپنی میں آئی تک کوئی کام نہیں کیا گیا دوسرا آپ نے میں آپ کا پروگرام کل والا میری نظر سے گزرا تھا تو اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ اس کے رقبے پہ کام شروع کر دیا گیا تو اس کے رقبے پہ جی کوئی بھی کام نہیں شروع کر دیا گیا ہاں البتہ ہم نے اپنی ایک پراپرٹی پہ اپنا جو ہورڈنگ ہے وہ ضرور ریز کیا ہوا ہے اپنے لوگوں اور اپنے ٹائٹل کے ساتھ کیونکہ وہ ہماری پراپرٹی ہے تو اس کا بیورلے گارڈنز کے فیوچر کے پروجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی ابھی تک لائے عمل ہم نے تیہ نہیں کیا تھا اور اگر کبھی وہ پروجیکٹ لانچ بھی ہونا تھا تو وہ بھی سرٹنلی اپروولز کے ایک پروسس سے گزر کے ہونا تھا اس کے بغیر وہ ممکن ہی نہیں تھا کرنا اور ہم نے بالکل رائٹ انٹینشن کے ساتھ ایک کمپنی فارم کی تاکہ لیگلی میٹرز کو ساتھ نظیر صاحب جیمن بلو اجیکٹ بہت 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 شکریہ آپ نے وقت دیا آپ کا ورژن آ گیا اور جو ڈاکومنٹس آپ بار بار جن کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی ہم سکین پر دکھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں سکین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی پروپٹیز ہیں جن پر آپ کی سارا لے کر آ رہے ہیں پروجیکٹ تو اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہیں تو یہ آپ کا ورژن آ گیا تو جو اداروں کے حوالے سے ان میں معاملات ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا اور سب نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لٹیگیشنز میں جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کے نالج میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام جو قانونی معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور جو بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے بلو ورلڈ سٹی وہ انہوں نے پوری کی ہوئی ہیں تو پوری حقیقت مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں پتچلہ میں آپ کے سامنے لاتے ہیں اس حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں مختلف داروں کے حوالے سے پہلے ہم نے وہ ڈسکس کی اور پھر جو بلو ورلڈ پروجیکٹ کے چیرمن ہیں سعاد نظیر صاحب نے سمجھا کہ ان کا بھی موقف آ جائے تو وہ بھی ان کا پورا موقف ہم نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے جو خبر ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے بتا دیا ہے تو وہ کی درخواست ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ